میں نہا کر نکلی تو میرے گیلے بال میری کمر کو بھی گھونے لگے گلابی رنگ کا جوڑا میں نے بہن رکھا تھا پانی سے وہ آر پار ہونے لگا میں نے جلدی سے اپنے بالوں کو ڈرائی کرنا شروع کیا گھر میں میرے اور ملازم کے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا اسی لیے میں نے زیادہ دھیان نہیں کیا لیکن کچھ ہی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا ملازم میری کافی لے کر اندر آ گیا وہ کچھ عرصے سے یہاں کام کر رہا تھا اسی لیے کافی بے تکلف بھی ہو گیا تھا اور اس نے دروازہ بھی نوک نہیں کیا تھا میں نے بالوں کو ڈرائی کر لیا تھا میں نے لپیٹ کر انہیں سر پر جوڑا بنایا اور ملازم کی طرف دیکھنے لگی وہ اٹھارہ سال کا لمبا چوڑا خوبصورت نوجوان تھا جسے میں نے اپنے شوہر کے خلاف جا کر رکھا تھا میرے شوہر ساحل نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی مرد ملازم کو گھر میں جگہ دوں لیکن مجھے ایسا ملازم چاہیے تھا جو میرے ہر کام کو آسانی سے کر سکے گھر کے ساتھ ساتھ باہر کے کام بھی نبٹا دے اسی لیے میں نے مرد ملازم ہی رکھا تھا ساحل اس بات پر پہلے ناراض ہوئے تھے لیکن پھر میری خاطر خاموش ہو گئے تھے اتفاق تھا کہ میں نے ملازم کی تلاش شروع ہی کی تھی کہ ایک دن خود ہی یہ ملازم ہمارے گھر کے دروازے پر آ گیا اسے کام کی تلاش تھی اس نے چوکیدار سے بات کی اور چوکیدار نے مجھے بتایا میں نے بات کرنے کے لیے جب اسے اندر بلایا تھا تب اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی اور پھر میں نے اسے اپنے گھر ملازم رکھ لیا اس کا نام دلور تھا اس کی باتیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی تھی وہ دلوں کو جیتنے کا ہنر جانتا تھا ابھی بھی اس نے میری طرف ایک گہری نظر ڈالی اور قریب آ گیا کہنے لگا ملکن آج تو آپ حسن کی دیوی لگ رہی ہیں ساری خوبصورتی آپ پر ختم ہو گئی یہ کہہ کر اس نے میرے مو پر آتی بالوں کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے کیا اور دھیرے سے کہنے لگا مجھے آپ کی گھنی پلکیں بہت پسند ہیں اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی پھر میں نے آہستگی سے پوچھا کہ صرف آج اچھی لگ رہی ہوں میری بات سن کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا ملکن آپ تو ہمیشہ ہی غزب ڈھاتی ہیں اس کی بات پر میں کھل کھلا کر ہنس پڑی اور جیسے ہی پیچھے کی جانب پڑی تو میرا پاؤں مڑ گیا اس نے ایک دم ہی مجھے اپنے بازوں میں سنبھالا اور پکڑ کر بیٹ پر بٹھا دیا پھر میرا پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلانے لگا اس کی اس حرکت نے میری تن مند میں آگ لگا دی میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے لگی کہاں میرا پچاس سالہ بولا شہر اور کہاں یہ اٹھارہ سالہ جوان نوکر اپنے شہر کو دیکھ کر تو میرے جذبات بھی نہیں جاگتے تھے پھر پچھلی رات بھی میں نے شہر کی غیر موجودگی میں تڑپ کر ہی گزاری تھی اسی لیے میں غور سے دلبر کو دیکھنے لگی اس نے بھی میری نگاہوں کی تپش محسوس کی تو نظر اٹھا کر میری جانب دیکھنے لگا اس کی آنکھوں میں جذبات کا ایک سمندر مجھے واضح نظر آ رہا تھا وہ بہت محبت سے پوچھنے لگا کہ آپ کو اب بھی تکلیف ہو رہی ہے کیا میرا پاؤں اس کے ہاتھ میں ہی تھا میں نے دھیرے سے انکار میں سر ہلایا اور اس کے سلکی بالوں میں اپنے ہاتھ پھیرنے لگی میں نے بالکل بے ساختہ ہی یہ عمل کیا تھا مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں نے ملازم کے ساتھ ایسی حرکت کیوں کی مگر وہ شاید میرے جذبات سے واقف ہو گیا تھا اسی لئے میرے پاس بستر پر ہی بیٹھ گیا پہلی بار ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے اس نے بے تکلفی سے میری کمر کے گرد اپنا بازو ڈالا اور مجھے اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا مالکن آپ اتنی خوبصورت ہیں لیکن آپ کے چہرے کی اداسی مجھے اچھی نہیں لگتی میں جانتا ہوں کہ آپ کتنی تنہا ہیں کتنی اداس رہتی ہیں آپ کی ان بڑی بڑی سیاں آنکھوں کی اداسی مجھے رات کو سونے نہیں دیتی بار بار آپ کا خیال آتا ہے مالک پر بھی غصہ آتا ہے آپ جیسی حسین بیوی کو چھوڑ کر نہ جانے وہ کہاں رہتے ہیں انہیں تو آپ کے پلو سے بند جانا چاہیے تھا وہ مجھے بہت محبت سے میرے قریب آ چکا تھا اس کی باتیں سن کر واقعی ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کیونکہ میں بہت ہی تنہا تھی بہت اکیلی وہ میرے کچھ اور قریب آ گیا اس نے اپنی آنکھ انگلیوں کی پوروں سے میرے آنسو پونچ لئے تھے ہمارے درمیان بس چند سانسوں کا فاصلہ تھا وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت محبت سے مجھے تک رہا تھا بڑی مشکل سے میں یہ کہہ سکی کہ میں ساحل کے ساتھ خوش نہیں ہوں وہ میری خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتے انہیں تو اس بات کا بھی خیال نہیں کہ ان کے بغیر میری راتیں کیسے گزرتی ہیں یہ کہہ کر میں نے اپنی نظریں جھکائی تھی جذبات کی شدت سے میری پلکیں لرز رہی تھی بے اختیار ہی میرے اٹھارہ سالہ ملازم نے میری آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیئے تھے اس کے لبوں کی حدت نے میرے جذبات کو اور بھی دہکا دیا تھا میں پوری طرح سے گڑ بڑا گئی تھی مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اتنی بے باقی پر اتر آئے گا لیکن شاید یہ موقع میں نے خود ہی اسے دیا تھا خود ہی تو اپنا دل کھول کر اس کے آگے رکھا تھا پھر دھیرے سے اس نے اپنی انگلی کو میرے لبوں پر پھیرا اور کہنے لگا میں آپ کی تنہائی کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہوں کیا آپ میری شدتوں کو برداشت کر سکیں گی اس کی بات پر میرے دل زور سے دھڑکا تھا وہ دھیرے دھیرے مجھے بستر پر لٹاتے ہوئے اپنی گستاخیوں کو بڑھانے لگا میری سانسیں بوجل ہوئیں میں نے اپنا آپ کھونے لگی تو اس نے اچانک ہی میرے ہاتھوں کو کس کر جکڑا اور پھر میرے ساتھ دھر کے حالات سے تنگ آ کر میں نے نوکری کی دھر کے حالات سے تنگ آ کر میں نے نوکری کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ ہی ہر وقت کی پیسے کی تنگی اببہ کی پنشن میں گزارا نہیں ہوتا تھا بھائی کی کمائی ان کی بیوی اور بچوں پر خرچ ہو جاتی تھی میں اور میری بیوہ ماں بس مو تکتے رہ جاتے تھے دو وقت کی روٹی بھی بڑی بے عزتی کے ساتھ ہمیں دی جاتی تھی بھائی ہر وقت تانے مارتی بھائی ہر وقت تانے مارتی اور کہتی کہ میرے میاں کی کمائی پر تم دونوں ڈائن بن کر بیٹھ گئی ہو جبکہ وہ ہم پر ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرتی تھی بڑی مشکل سے ہی ہمیں کھانا ملتا تھا ہم عید پر ہی بنوا پاتے تھے کب تک میں ایسے گھٹ گھٹ کر زندگی گزار سکتی تھی ایک دن میں نے امہ سے کہہ دیا کہ اب تمہارے بیٹے کے ٹکڑوں پر میں نہیں پل سکتی مجھے نوکری کرنے دو میری بات پر امہ نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی تیرے باپ کو تیرا باہر نکلنا پسند نہیں تھا اس لیے تجھے دسویں جماعت کے بعد پڑھنے نہیں دیا اور تو نوکری کی بات کر رہی ہے میں نے غصے میں امہ سے کہا کہ اببہ خود تو مر گئے لیکن اب میں جیتے جی نہیں مر سکتی تم دیکھتی نہیں ہو تمہاری بہو میرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے میں نوکری کے لیے جا رہی ہوں کہیں نہ کہیں مجھے نوکری مل ہی جائے گی میری بھابی کے کانوں میں یہ بات پڑی تو وہ خوب زور سے ہسی اور کہنے لگی واہ دس جماعتیں پڑی نہیں اور چلی نوکری کرنے ایسا لگ رہا ہے باہر مفت میں نوکریاں بٹ رہی ہیں جا جا کر جوتے چٹخا چار دن میں ہوش نکانے آ جائیں گے گھر کا کام تو اس سے ہوتا نہیں نوکری کرے گی بھابی نے میرے اندر کی آگ کو اور بھڑکا دیا تھا میں سارا دن گھر کے کام کرتی تھی اس کے باوجود وہ مجھے کام چور ہی کہتی تھی میں اسی دن سے نوکری کی تلاش میں لگ گئی بھائی کے جاتے ہی میں بھی نکل پڑتی اور دوپہر تک سڑکوں پر ماری ماری پھرتی لیکن نوکری تھی کہ ہاتھ نہیں آ رہی تھی کوئی تعلیم پوچھتا کوئی ڈگری کوئی تجربہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا بس ایک جیس میرے پاس تھی جو شاید دوسری لڑکیوں کے پاس نہیں تھی اور وہ میری خوبصورتی تھی میری بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور ان پر گھنی پلکیں مخروطی ہونڈ اور گورا چٹا رنگ جو مجھے دیکھتا وہ ایک بار پلٹ کر ضرور دیکھتا مجھے لگتا تھا کہ میری یہی خوبصورتی میرے کچھ کام آئے گی لیکن پھر بھی چار دن تک مجھے کوئی نوکری نہ ملی میں ہمت ہار گئی اما کہنے لگی کہ اب جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھ جا لیکن بھابی نے پھر تانہ مارا کہ ہو گیا شوق پورا چل اب جا کر صفائی کر چھت گندی پڑی ہے چھت کو بھی اچھی طرح سے دھو لینا تو پہر کی سڑی دھوپ میں بھابی نے مجھے چھت دھونے کا کام بھی پکڑا دیا تھا اور ایک بار پھر میں نے نوکری کرنے کی زد پکڑ لی تھی اگلے دن میں صبح و صویرے پھر نکل پڑی ایک بڑے سے دفتر میں جیسے تیسے داخل ہو گئی ایک ریسیپشنس نے ایک بڑے سے دفتر میں جیسے تیسے داخل ہو گئی لیکن ریسیپشنس نے صاف کہہ دیا کہ آپ کے لیے جگہ نہیں ہے اس سے پہلے کہ میں دفتر سے باہر نکلتی میری نظر سامنے کمرے پر پڑی جس کے باہر لگی تختی بتا رہی تھی کہ یہ مالک کا کمرہ ہے تیزی سے اس ریسیپشنس کو نظر انداز کرتے مالک کے کمرے میں ہی گھس گئی ریسیپشنس میرے پیچھے پیچھے آئی لیکن تب تک میں اندر گھس چکی تھی مالک جو ایک پچاس سال کا آدمی تھا اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور ریسیپشنس کو واپس جانے کا اشارہ کر دیا وہ مجھے گسے سے گھورتی ہوئی چلی گئی میں مالک کے آگر جا کر کھڑی ہو گئی اور کہا مجھے نوکری کی ضرورت ہے میں بہت پریشان ہوں میری مدد کریں اس پچاس سالہ بولے نے اپنی گہری نگاہوں سے میرے وجود کا بھر پور جائزہ لیا اور پھر اپنے قریب ہی پڑی کرسی پر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا میں جلدی سے کرسی پر بیٹھ گئی اور مالک کا چہرہ دیکھنے لگی اس نے میرے ہاتھ میں پکڑی فائل دی جس میں سوائے میرے دسویں جماعت کے کاؤزوں کے اور کچھ نہیں تھا اور وہ فائل دیکھے بغیر ایک طرف رکھ دی پھر کہنے لگا کہ کیا نوکری کرنا چاہتی ہو میں نے کہا اگر آپ چوتے صاف کرنے کو بھی کہیں گے تو وہ بھی کر دوں گی لیکن مجھے ابھی نوکری کی ضرورت ہے میں نے خود کو پوری طرح سے مٹی کر دیا اور وہ پچاس سالہ مالک دھیرے سے مسکر آیا اور کہنے لگا چلو پھر ایسا کرو میرا کوٹ اتارو اور میرے کاندے دبا کر کام کر کے میں دھک چکا ہوں مالک کی اس فرمائش پر میں حیران رہ گئی لیکن پھر میں نے آگے بڑھ کر مالک کا کوٹ اتار کر پیچھے ہینک کیا اور آہستگی سے ان کے کاندے دبانے لگی مالک نے اچانک ہی میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور مجھے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا میں جو ان کی کرسی کے پیچھے کھڑی تھی ان کے کاندے پر جھول گئی اور آہستگی سے کچھ کہنے لگے میری سیکرٹی بنو گی زیادہ کچھ نہیں کرنا پس میری تھکاوٹ اتارنی ہوگی پہلے تو میرا دل بری طرح سے دھڑک اٹھا دل چاہا کہ ایک زوردار تماشہ دے مارو لیکن پھر خیال آیا کہ اگر اب بھی نوکری نہ ملی تو بھابی نے مجھے بہت تانے دینے ہیں گھر کے چار چھے کام اور میرے سر ڈال دینے ہیں میں مزید اب گھر کی چار دیواری میں گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی تھی اسی لیے بہت سوچ کر میں نے آہستگی سے کہا کہ میں آپ کے قدموں کی دھول بننے کو بھی تیار ہوں میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں پھر بھی میں راضی ہو گئی تھی اور انہوں نے مجھے اپنی سیکرٹی کے طور پر رکھ لیا میرا کچھ خاص کام نہیں تھا صبح سے شام تک جب جب وہ فارق ہوتے مجھے اپنے قریب بٹھا لیتے کبھی اپنے کاندے دبواتے تو کبھی میرے ہاتھ پکڑ کر عجیب و غریب باتیں کرنے لگتے پھر دھیرے دھیرے قربتیں بڑھنے لگیں اور مجھے وہ اپنے ساتھ ہوتلز لے جانے لگے بند کمروں میں ہم کئی گھنٹے ایک ساتھ گزارتے میری تنخواہ بڑھتی چلی گئی میری عیاشیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا بھابی تو میری تنخواہ پر ہی حیران تھی جب میں مہنگے ترین کپڑے بنانے لگی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں لیکن اب میں بھابی کو جواب دے نہیں تھی میں اپنے پیرو پر کھڑی ہو چکی تھی میری اممہ نے کئی بار سمجھایا کہ غلط راستے پر نہ چلنا لیکن مجھے اب کسی کی کوئی بات سمجھ ہی کہاں آتی تھی دولت کا نشاہ میرے سر پر سوار ہو چکا تھا پھر ایک دن میری اممہ بھی اس دنیا سے چلی گئی اس دن میں بہت روئی کیونکہ میرا آخری رشتہ بھی شاید مجھ سے چھن گیا تھا بھائی بھابی تو کبھی میرے تھے ہی نہیں اممہ کے جانے کے بعد بھابی نے مجھے پورے محلے میں بد کردار مشہور کر دیا تھا اور مجھ پر دباؤ ڈالنے لگی کہ میں گھر چھوڑ دوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گی مالک نے جب میری ایسی حالت دیکھی تو کہنے لگے مجھ سے شادی کروگی میں تمہیں اپنے فلیٹ میں جگہ دوں گا تم وہیں سکون سے رہنا میں نے مالک کو حیرت سے دیکھا اور پوچھا کہ آپ تو شادی شدہ ہیں وہ کہنے لگے ہاں میری پہلی بیوی نے مجھے کبھی خوشی نہیں دی ہر بات پر جھگڑے کرتی ہے بس خاندان سے ہے اسی لئے مجبوری میں نبھا رہا ہوں لیکن یقین کرو میرا دل تو تمہارے ساتھ جڑ گیا ہے پچاس سالہ بوڑے مالک نے مجھے خود شادی کی پیشکش کی تھی میں بھی اب بھابی اور بھائی کا گھر چھوڑنا چاہتی تھی اسی لئے راضی ہو گئی سادگی سے نکاح ہوا اور ساحل نے میری نوکری چھوڑوا دی اور مجھے فلیٹ کی حد تک محدود کر دیا لیکن کچھ دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ساحل کروڑ پتی آدمی تھے جن کے پاس کئی بنگلے تھے اس لئے ایک دن میں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے کسی بنگلے میں جگہ دیں میں اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں نہیں رہنا چاہتی وہ کہنے لگے اکیلے بڑے بنگلے میں کیسے رہو گی چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہے یہاں تو تم ایڈجسٹ کر لوگی لیکن بنگلے میں ساتھ میں لوگوں کی بھی ضرورت ہوگی میں نے کہا میں ملازم رکھ لوں گی لیکن یہاں نہیں رہوں گی مجھے زد ہو گئی بلکل ویسی ہی زد جیسے نوکری کرنے کی تھی اور پھر ساحل نے مجبوراں مجھے بنگلے میں شفٹ کر دیا شروع شروع میں تو وہ میرے پاس زیادہ آتے تھے لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ ہفتے میں ایک بار آنے لگے انہیں اپنی پہلی بیوی کو بھی شکل دکھانی ہوتی تھی وہ میری ساری خواہشات پوری کرتے لیکن میری جنسی خواہشات کو مکمل نہ کر پاتے دھیرے دھیرے میں تنہا ہوتی چلی گئی بنگلے کا کام بھی میرے لیے مشکل تھا ملازم رکھنے کی بات آئی تو میں نے کہہ دیا کہ میں مرد ملازم رکھوں گی پہلے تو ساحل نے انکار کیا پھر کہنے لگے ٹھیک ہے تمہیں مناسب لگتا ہے تو رکھ لو لیکن احتیاط کرنا نہ جانے وہ کس احتیاط کی بات کر رہے تھے جو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی پھر میں نے چوکیدار سے کہہ دیا کہ مجھے کوئی ملازم کلاش کر کے لا دو اور اس نے دلبر کو لا کر میرے سامنے کھڑا کر دیا دلبر ایک اٹھارہ سال کا خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جسے دیکھتے ہی میں نے ملازمت پر رکھ لیا شروع شروع میں تو میں اس کے ساتھ بہت سختی برتی تھی لیکن پھر دھیرے دھیرے میں اس سے معنوس ہوتی چلی گئی وہ سارا دن میرے آگے پیچھے ہوتا میری ہر بات کو بینہ کہے سمجھ جاتا میرے بولے بینہ وہ میری ہر ضرورت کو پورا کر دیتا اس کی زبان میں ایسی مٹھاس تھی کہ اس کے جملے مجھے خوشی دیتے تھے جبکہ ساحل تو بہت ہی کم میرے پاس آتے تھے میں بہت تنہا ہو گئی تھی اکثر راتوں کو جاگتی پنگلے میں چکر کاٹتی پھرتی کبھی کبھی تو دلبر بھی مجھے جاگتا ہوگا دیکھ لیتا اسی لیے وہ میری تنہائی سے بھی واقف تھا آہستہ آہستہ وہ میرے قریب ہونے لگا محبت بری باتیں کرنے لگا میرے جذبات سے کھیلنے لگا اور پھر میں نے بھی اسے موقع دے دیا جب وہ میرے قریب ہوا اور اس نے میری تنہائی مٹانے کی بات کی تو میں نے خموشی سے آنکھیں بند کر لی اپنی بوجل سانسوں کو اس کے حوالے کر دیا اس نے سختی سے میرے ہاتھوں کو دبوچا اور اپنی شدتیں مجھ پر نچھاور کرنے لگا میں پچیس سال کی جوان عورت تھی ساحل مجھے خوش کرنے میں ناکام تھا لیکن اٹھارہ سالہ دلبر نے میری ہر خواہش کو پورا کر دیا تھا وہ اس قدر ٹوٹ کر مجھ پر برسا تھا کہ میں پوری طرح سے جلتھل ہو گئی تھی میرا بنجر وجود سیراب ہو گیا تھا ایک گھنٹے بعد جب وہ جدا ہوگا تو مجھے لگا کہ میں پوری طرح سے مکمل ہو گئی وہ بستر سے اٹھنے لگا تو میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے گریبان سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچ لیا اور کہا دلبر تم نے مجھے آج جو خوشی دی ہے اس کے لئے تمہارا بہت شکریہ میری بات پر دلبر نے میرے لبوں کو دبوچ لیا اور کہنے لگا مالکن میں آپ کے لئے ہر وقت حاضر ہوں سچ کہوں تو مجھے تو خود آپ سے محبت ہو گئی ہے مالک آپ کے قابل نہیں ہے لیکن یہ بات میں آپ سے کہنا سکا میں نے دوبارہ دلبر کو کھینچ کر اپنے قریب لٹا لیا اور کہا کوئی کام نہ کرو بس میرے ساتھ رہو مجھے وقت دو مجھ سے باتیں کرو میری ادھوری تمناوں کو پورا کر دو میری بات سن کر وہ مسکرا دیا سارا دن ہم دونوں نے بستر میں گزار دیا شام کے وقت جب میں بستر سے نکلی تو تھکن سے بے حال تھی نیند میری آنکھوں پر سوار تھی دلبر کا حال بھی ایسا ہی تھا کہنے لگا مالکن میں کھانا تیار کرلوں اور پھر میں بھی آرام کروں گا میں نے مسکرا کر کہا کہ کوارٹر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس چلے آنا ساحل اب ہفتے کی رات کو ہی آئیں گے میری بات پر وہ مسکرایا اور کمرے سے نکل گیا میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر انگڑائی لی تو مجھے اپنا وجود بلکل بدلا ہوگا محسوس ہوگا میں آہستگی سے آئینے کے قریب ہوئی اور اپنے وجود کا جائزہ لینے لگی میری گردن پر پڑے نیلے نشان دلبر کی محبت کو بیان کر رہے تھے میرے اندر ایک انوکھی سی خوشی پیدا ہو گئی تھی میں نے شاور لیا اور فریش ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئی پہلی بار مجھے سکون کی نیند آئی تھی ورنہ آج تک تو میں اپنی تنہائی اور تشنگی سے ہی لڑتی رہی تھی میں نے گناہوں کے جس راستے پر قدم رکھا تھا اس کے بعد میں ہر دن اس راستے پر آگے ہی بڑھتی چلی جا رہی تھی پہلے میں نے ساحل کے ساتھ تعلق بنائے تھے اور اب دلبر کے ساتھ میں یہ گناہ پہلے بھی کر چکی تھی اسی لیے شاید میرے دل پر مہر لگ گئی تھی مجھے بالکل احساس نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں دو تین گھنٹے کی نیند لینے کے بعد جب میں اٹھی تو ڈینر تیار تھا میں نے ڈینر کیا اور گارڈن میں جا کر ووک کرنے لگی دلبر میرے ہم قدم تھا ساتھ ساتھ وہ مجھ سے بہت ساری باتیں کر رہا تھا محبت بھری باتیں اس کی باتوں میں ایسی محبت کی چاشنی تھی کہ میں بس علشتی ہی چلی گئی تھی میں نہیں بلکہ میرے کمرے میں گزاری تھی اور پھر ہر رات ایسا ہی ہونے لگا میں اور دلبر نزدیک آتے چلے گئے ہم گھنٹوں ایک ساتھ گزارتے ایک دوسرے کے ساتھ ہم بہت خوش تھے لیکن پھر ہفتے کی رات آگئی جب ساحل کو گھر آنا تھا اس دن دلبر کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ کچھ اداس لگنے لگا میں نے پوچھا کیا ہوا ہے تو کہنے لگا میں آپ کو مالک کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا مجھے اب یہ بات پرداشت نہیں ہو رہی ہے کہ آپ آج کی رات مالک کے ساتھ ہوں گی یہ سن کر میں بھی پریشان ہو گئی اس کے انداز میں جنون تھا اس نے مجھے کس کر اپنی باہوں میں پکڑ رکھا تھا کہنے لگا میں کسی صورت آپ کو مالک کے قریب نہیں جانے دوں گا آپ میری ہیں اور میری ہی رہیں گی اس کا جنون دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی بگر وہ سچ تو کہہ رہا تھا میرے لیے بھی یہ آسان نہیں تھا کہ دلبر کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد دوبارہ ساحل جیسے پچاس سالہ بوڑے کوبیں اپنا وجود سونپ دی مجھ جیسی خوبصورت عورت کو ساحل جیسا مرد ڈیزرڈ نہیں کرتا تھا اسی لیے اس رات جب ساحل گھر آیا تو میں نے اسے دودھ میں نین کی دوا ملا کر دے دی دلبر کو بھی یہ بات بتا دی وہ بھی پرسکون ہو گیا ساحل کچھ دیر مجھ سے باتیں کرتا رہا اور پھر گہری نین سو گیا صبح جب وہ اٹھا تو حیرت سے کہنے لگا کہ پتہ نہیں کیسے مجھے اتنی گہری نیند آگئی میں تو اتنا لمبا سوتا بھی نہیں ہوں میں نے مسکرا کر کہا کہ یہ میری قربت کا سکون ہے جس نے آپ کو پرسکون نیند دی ہے میری بات سن کر ساحل مسکرا دیا پھر کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وقت گزارنے آیا تھا لیکن ساری رات ایسے ہی نکل گئی اب میں کچھ دیر سے جاؤں گا یہ کہہ کر وہ میری قریب آگیا اور اس نے زبردستی پکڑ کر مجھے اپنے بازگوں میں جکڑا تو میری جان نکلنے لگی میں بھی اب ساحل کی موجودگی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی اس سے پہلے کہ ساحل مجھ پر حاوی ہوتا دلبر میرے کمرے میں آ گیا اور اس نے پیچھے سے گلدان اٹھا کر ساحل کے سر پر دے مارا ساحل کے سر سے خون بہا اور وہ بے ہوش ہو گیا دلبر کی اس حرکت پر میں گھبر آ گئی میں نے غصے سے کہا یہ تم نے کیا کر دیا دلبر نے مجھے اپنے بازگوں میں جکڑ لیا اور کہنے لگا بس مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں آپ کو کسی اور کے ساتھ دیکھ نہیں سکتا میں پریشانی کے عالم میں کپ کپا رہی تھی کیونکہ فرش پر خون پھیل رہا تھا میں نے دلبر سے کہا کہ اب کیا کریں اس نے آگے بڑھ کر ساحل کی نفس چیک کی تو اکتم ہی گبرا کر کہنے لگا کہ مالک تو اس دنیا سے ہی چلے گئے یہ سننا تھا کہ میری جان نکل گئی اب کیا ہوگا پولیس والے تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے دلبر میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ ہم دونوں یہاں سے بھاگ چلتے ہیں یا پھر اسے ڈکیتی قرار دے دیں گے میں نے دلبر کا چہرہ دیکھا اور کہا ساحل کی پہلی بیوی کو ہماری شادی کا علم نہیں تھا اسی لیے اسے یہ بھی علم نہیں کہ ساحل ہفتے کی رات کہاں ہوتے ہیں گھر میں بہت پیسہ اور زیور ہے سب کچھ سمیٹ لو اور ہم یہاں سے بھاگ چلتے ہیں میں نے اور دلبر نے مل کر جلد بازی میں سب کچھ سمیٹا اور بنگلے سے اس وقت فرار ہو گئے ہم دونوں بہت دور علاقے میں چلے گئے قرائے کا گھر لیا اور میاں بیوی کی طرح کرہنے لگے سب کو یہی بتایا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں چار مہینے اسی طرح سے گزر گئے لیکن زندگی میں سکون نہیں تھا ہر وقت خوف سوار رہتا تھا چار مہینے بعد ایک شام ہمارے گھر کا دروازہ بجا باہر پولیس کھڑی تھی جو دلبر اور مجھے گرفتار کرنے آئی تھی ساحل کی باڈی بنگلے سے مل گئی تھی اور سارے شواہت بھی مل گئے تھے کہ یہ سب کچھ میں نے اور دلبر نے مل کر کیا ہے چوکیدار نے بہت سی باتوں کا خلاصہ کر دیا تھا کیونکہ وہ بہت سی چیزوں سے واقع تھا اور پھر ہم دونوں جیل پہنچ گئے تھے میں امید سے تھی دلبر کے بچے کی ماں بننے والی تھی ایک ناجائز بچے کی ماں اور ایسی حالت میں مجھ پر میرے شہر کے قتل کا مقدمہ چل رہا تھا جو اس کی پہلی بیوی نے دائر کروایا تھا میں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بیٹھی تھی جب ساحل کی پہلی بیوی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی وہ مجھ سے ملنے آئی تھی میں غور سے ساحل کی پہلی بیوی کو دیکھنے لگی جو بہت ہی پیاری اور پڑی لکھی عورت لگ رہی تھی وہ غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ تم جیسی بہت سی عورتوں نے میرے شہر کی زندگی میں جگہ بنانے کی کوشش کی لیکن تم نے تو اس سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے ہی اس کی زندگی میں جگہ حاصل کر لی میں پہلے دن سے سب کچھ جانتی تھی لیکن خاموش رہی مگر پھر چوکیدار سے مجھے پتا چلا کہ تمہارا اور دلبر کا چکر چل گیا ہے دراصل وہ چوکیدار اسے میں نے پیسے دے کر خرید لیا تھا اس نے مجھے تمہاری اور دلبر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا وہ تم دونوں پر نظر رکھتا تھا اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ تم میرے شہر کو بھی دھوکہ دے رہی ہو تو میں نے سوچا کہ چلو آج نہیں تو کل تم میری زندگی سے خود ہی نکل جاؤگی لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی صفاق ہو کہ میرے شہر کی جان ہی لے لوگی وہ میرے بچوں کا باپ تھا جیسا بھی تھا میرے بچوں کے لیے اس کی موجودگی بہت اہم تھی اب میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں وہ مجھے دھمکی دے کر چلی گئی تھی اور میں بازوں میں سر دیئے آنسو بہا رہی تھی میں نے جذبات کی روح میں بہت کر بہت دفعہ غلط قدم اٹھائے تھے اور اب شاید احتساب کا وقت آ گیا تھا اپنی ماں کو دھوکہ دے کر میں نے ساحل کے ساتھ نجائز تعلقات قائم کیے تھے ساحل کے ساتھ شادی کی تھی اور پھر ساحل کے نکاح میں ہوتے ہوئے میں نے دلبر سے تعلق بنا لیا تھا پہلے مجھے دولت کی لالج تھی پھر جسمانی خواہشات نے مجھے مار دیا اور آج انہی خواہشات کی بدولت میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں دلبر پر قتل کا الزام ثابت ہو گیا ہے اور میں اس کے ساتھی کے طور پر پکڑی گئی ہوں مجھے ساتھ سال کی سزا ملی ہے اور دلبر کو چودہ سال کی میں نہیں جانتی کہ جیل میں میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا وہ کیسے پرورشوائے گا وہ میرے ساتھ رہے گا بھی یا نہیں یا میں اسے کیا بتاؤں گی کہ اس کا باپ کون ہے میں آج اپنے گناہوں پر بہت پشیمان ہوں لیکن میں نے زنہ جیسا گناہ کیا ہے جس کی شاید کوئی معافی نہیں ہوتی میں روز اللہ کی عدالت میں معافی مانگتی ہوں اپنا گناہ قبول کرتی ہوں لیکن میرے دل کو قرار نہیں آتا اسی لئے میں سب لڑکیوں سے کہوں گی کہ کبھی دولت کی لالچ میں اندے نہ ہونا کبھی پیسوں کے پیچھے نہ بھاگنا کبھی نفسانی خواہشات میں پڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہ کرنا کہ پھر ساری زندگی ندامت کے آنسو بہانا پڑے